میں ہوں سکندر جعبیت ایڈوکیٹ سپریم کورٹ لیگل ایڈیشن کے پلیٹ فارم سے ہم مختلف قانونی موضوعات پر ویڈیو بناتے ہیں آپ سے اگزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو خود بھی سبسکرائب کریں اور دوستوں کو بھی کہیں اور ہماری اس ویڈیو کو اچھا لگے تو آپ کمنٹس کریں اور اپنے دوستوں کی گروپس میں اس کو شیئر کریں آج کل پاکستان میں سب سے اہم ٹاپک چل رہا ہے وہ اب اس کو قانونی اور عائنی طور پر اس کو تھوڑ سا دیکھیں گے کہ عدم اعتماد کی جو مہم چل رہی ہے تو اس کی کیا قانونی اور عائنی حیثیت ہے دیکھیں بڑا سمپل سی ہم بات کرتے ہیں کہ کوئی بھی شخص الیکشن میں حصہ لے سکتا ہے کسی پارٹی کے پلیٹ فارم سے بھی الیکشن میں حصہ لے سکتا ہے اور آزاد امیدوار کے طور پر بھی الیکشن میں حصہ لے سکتا ہے اب دیکھیں پہلی بات تو یہ آتی ہے کہ اگر کسی پارٹی کا اپنا ورکر ہے تو اس کا کتنی پرسنٹ ووٹ پارٹی کو مل رہا ہے اور اگر کسی آزاد امیدوار کو پارٹی نے اڈاپٹ کیا ہے تو پارٹیاں تو ہمیشہ مضبوط کینڈیڈیٹ کو اڈاپٹ کرتی ہیں کہ آپ ہمارے الیکشن ہمارے پینل پہ آپ آ کر الیکشن لڑیں تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی کینڈیڈیٹ جب کسی بھی پارٹی کے پلیٹ فارم پہ یا ٹکٹ پہ الیکشن لڑتا ہے تو اس کی تین حیثیت ہوتی ہے کہ اس کا اپنا وارڈ بینک کتنا ہے علاقے میں یہ بہت اہم ہے اگر اس کا اپنا وارڈ بینک نہ ہو تو اس کو کوئی بھی سیاسی پارٹی گھاس نہ ڈالے کوئی بھی سیاسی پارٹی اس کو ٹکٹ نہیں دے گی اور دوسرا دیکھا جاتا ہے کہ پارٹی کا پارٹی کے بینر کے طور پر پارٹی کے نام پہ طور پر اس کو کتنے پرسنٹ ووٹ ملا ہے اور تیسری چیز دیکھی جاتی ہے کہ پارٹی کے بینر تنیچے اور اس کے اپنی ورکنگ اور اس کا اپنا ذاتی ووٹ کی بنیاد پر جنرل عوام جو ہے عام عوام جو ہے وہ کتنے پرسنٹ ہیں جو اس کو ووٹ دیتی ہیں تو اگر ہم فیر کلکولیٹ کریں تو پارٹی کا ووٹ تھرٹی پرسنٹ سے زیادہ نہیں ہوتا اور اس کینڈیڈیٹ کا اپنا ذاتی کام کا ووٹ اپنی ذاتی وقفیت کا ووٹ اپنی ذاتی کمپین کا ورکر ذاتی ورکر کا ووٹ بھی تھرٹی پرسنٹ سے زیادہ نہیں ہوتا بیس سے تیس پرسنٹ اور اگر عام عوام کا ووٹ کریں کہ جو اس بنیاد پہ کہ یار اس کا تو اپنا کام بھی بہت ہے اور اس کو بڑی تکڑی پارٹی نے نون کی ہو یا پی ٹی آئی ہو یا پی پرس پارٹی ہو کوئی بھی کہ اس کا اس پارٹی کے بنیاد پر بھی پارٹی کا اتنا ووٹ ہے اس علاقے میں تو وہ بھی جو ہے وہ آہ کاؤنٹ ہوتا ہے اور ان تمام فیکٹرز کو ملا کے عام جو ووٹرز ہیں جس کا تعلق کسی سیاسی جماعت سے یا اس کینڈیڈیٹ کے اپنی ذاتی اس سے تعلق نہیں ہوتا تو وہ فورٹی پرسنٹ ووٹ تو ان تین کیٹیگریز کو اس نے رپریزنٹ کرنا ہے اب ہم آ جاتے ہیں اس کے دوسرے پہلو پر کوئی بھی کینڈیڈیٹ جب منتخب ہوتا ہے کامیاب ہو کر جب اسمبلی میں آتا ہے تو انہوں نے اپنے ان تین چیزوں کو اس نے رپریزنٹ کرنا ہے اس نے اپنی ذاتی رائے کو رپریزنٹ کرنا ہے بینگا پاکستانی بینگا پاکستانی تو وہ یہ اپنی ذاتی حیثیت میں سمجھتا ہے اس کی اپنی ذاتی رائے ہیں کہ میں یہ فیصلہ لے رہا ہوں کہ میں ووٹ دوں یا نہ دوں ادم اعتماد ہو یا اس کا وزیراعظم کی الیکشن کا ووٹ ہو یا بجٹ کا ووٹ ہو یہ تین پہ یہ ڈیفیکشن کلاس لگتی ہے نا تو ان تین معاملات میں ایک تو اس کی اپنی رائے کی اہمیت ہے بینگا پاکستانی پھر اس کی دوسرے کے وطن کے لیے قوم کے لیے ملک کے لیے کیا بہتر ہے ایک تو اس نے یہ سوچنا ہے اور اس میں اس کی اپنی رائے بھی شامل ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں بطورہ پاکستانی مجھے اپنا ووٹ کا استعمال اس طریقے سے کرنا چاہیے دوسرا اس نے ریپریزنٹ کرنا ہے اپنی پارٹی کے ووٹرز کو جو کہ تھرٹی پرسنٹ بنتے ہیں تھرٹی پرسنٹ اس نے اپنی رائے کو اور اپنے ذاتی جو اس کے ووٹرز ہیں ان کو اس نے ریپریزنٹ کرنا ہے اور تھرٹی پرسنٹ اس نے اپنی پارٹی کے ووٹرز کی نمہندگی کرنی ہے اور فورٹی پرسنٹ اس نے نمہندگی کرنی ہے عام ووٹرز کی تو عام عوام کی رائے کو وہ پھر اپنی پاکستانی کی رائے میں تبدیل کر دے گا کہ پاکستان یہ چاہتا ہے پاکستان کی یہ ڈیمانڈ ہے ملک کی یہ ڈیمانڈ ہے پاکستان کے عوام کی یہ ڈیمانڈ ہے تو میں اب اگر تھرٹی پرسنٹ اس کی اپنی رائے اس کا اپنا ذاتی ووٹ اور فورٹی پرسنٹ عام عوام کا ووٹ یہ دونوں مل کے ہو جاتا ہے سیونٹی پرسنٹ تو اس کا مطلب ہے کہ پارٹی کی جو لائن ہے وہ تھرٹی پرسنٹ ہے اور جو پارٹی کے اگنسٹ اس کی جو رائے ہیں وہ سیونٹی پرسنٹ ہے تو اس نے سیونٹی پرسنٹ کو اس نے ترجیح دی اور اس کی بنیاد پر اس نے ووٹ دیا یا عدم اعتماد میں ووٹ وزیراعظم کے خلاف دیا یا اس کے حق میں دیا وزیراعظم کو کانفیڈنس کا ووٹ دیا یا نہ دیا تو اس حصیت میں اس کا ذاتی ووٹ دینے کا اب جہاں تھرٹی پرسنٹ کا تعلق ہے جو کہ پارٹی کی بنیاد پر اس کو ملاتا ووٹ اور اس کو اس نے نمہندگی کی تھی اس کے طور پر دیفیکشن کلاس لگے گی کہ آپ نے اس پارٹی کو نہیں دیا تو بھائی آپ پھر ہماری بس سے اتریں دوسری بس میں بیٹھیں یا نہ بیٹھیں یا اپنی آزاد حیثیت میں دوبارہ الیکشن لڑکے آئیں یا کسی اور جماعت کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑکے آئیں تو اس صورت میں اس کو ڈیس سیٹ کیا جا سکتا ہے ڈیس کولیفکیشن نہیں ہوگی ڈیس سیٹ ہوگی کہ اب آپ ہماری بس پہ سفر نہیں کر سکتے تو آپ بس سے اتار سکتے ہو لیکن اس کو دوبارہ الیکشن لڑنے سے نہیں رکا جا سکتا اور پھر اس کے بعد جو آئین کی ایک آرٹیکل پانچ ہے کہ ہر پاکستانی کو سٹیٹ سے اور کنسٹویشن سے وفادار ہونا چاہیے تو وہ کہتا ہے کہ میں آئین سے اور سٹیٹ سے وفادار اس صورت میں ہو سکتا ہوں کہ جو میری سیونٹی پرسنٹ کی میری ترٹی پرسنٹ کی میری عوام کی رہے اور فورٹی پرسنٹ عام عوام جنہوں نے مجھے ووٹ دیا ہے میں ان سیونٹی پرسنٹ کو ریپیزنٹ کرتے ہوئے میں اپنی مرضی نہیں بلکہ اپنی عوام کی ایک سریعت کی رائے کی بنیاد پر میں ادم اعتماد کو ووٹ دے رہا ہوں یا ادم اعتماد کا ووٹ نہیں دے رہا ہوں تو اس کو یہ حق حاصل ہے تو اس کی بنیاد پر پارٹی یہ کہہ سکتی ہے کہ آپ ہماری اور اس میں اب انہوں نے ریفرنس بنا کے بھیجا ہے تو سپریم کوٹ یا ہائی کوٹ آئین میں ترمیم نہیں کر سکتی آئین میں کوئی آرٹیکل نہیں نافذ کر سکتی آرٹیکل کی تشریح کر سکتی ہے اس کو الٹرا کنسٹویشن ڈیکلیئر کر سکتی ہے لیکن یہاں ریفرنس میں جو بڑا واضح ہے اسی کو انہوں نے ہولڈ کریں گے یا کرنا چاہیے یا ہونا چاہیے ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ سپریم کوٹ کو یہ کرنا پڑے گا نہیں یہ کنٹرم لیکن اپنی رائے ہماری یہ ہے جو ہم نے آئین میں دیکھا یا جو ہم نے عوام کی رائے کی بنیاد پر کہ کسی بھی شخص کو ووٹ دینے سے یا اسمبلی میں جانے سے نہیں روکا جا سکتا جب تک وہ اپنی اس رائے کا اظہار نہ کر دے اس وہ ایسا عمل نہ کر دے جس سے اس کی رائے کنکریڈ ہو جائے ثابت ہو جائے جب تک کہنے سے ہیں تو کسی کو یہ کہنا کہ میں فلام بندے کو قتل کر دوں گا یہ دھمکی کے زمرے میں تو آتا ہے لیکن جرم کے زمرے میں تین سو دو کے زمرے میں نہیں آتا کہ اس کے کہنے سے ہی جب تک وہ ایسا عمل نہ کرے جس کے نتیجے میں یہ لگے کہ ہاں یہ واقعی اس کو قتل کرنے کے درپیت تھا اس پہ فائرنگ کرے اس کو اغواہ کر کے لے جائیں تو اسی طرح جب تک کوئی بھی وہ اب جو ممبران ہے ابھی تک تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی پارٹی سے نراز ہیں ابھی تک انہوں نے اپنے ووٹ کا حق استعمال نہیں کیا جیسے ہی ووٹ اپنے ووٹ کا حق استعمال کریں گے تو اس کے بعد ان کے خلاف کسی قسم کی یہ ڈیفیکشن کلاز کا عمل درامی یہ سزا نہیں ہے ڈسکوالیفکیشن نہیں ہے یہ صرف وہ کہیں گے کہ بھئی اب آپ ہماری سیٹ پہ بنے تھے ہماری بس سے اتر جاؤ اب ہمارے ٹکٹ سے واپس ڈی سیٹ ان کو کر دو جائیں پھر آپ اپنے ستر فیصد اور باقی کے جس پارٹی سے لینے ہیں یا ازاد لینے ہیں تو دوبارہ الیکٹو کے آؤ عوام سے بہت بہت شکریہ امید ہے آپ کو ہمارا یہ لیکچر پرسند آیا ہوگا اپنی کمنٹ سے ضرور آگا کریں